موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد محترم ناظرین کرام اس اپیسوڈ میں ہم مسجد نبوی کے اندر کچھ خاص مقامات کی جانکاری حاصل کریں گے سب سے پہلی چیز ریاد الجنہ ہے ریاد الجنہ یعنی جنت کی کیاری اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضت من ریاد الجنہ کہ جو میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ کی جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص مقام آتا کیا ہے اب مقام اور رتبے کے اعتبار سے تو یہ بلند ہے ممتاز ہے مسجد نبوی کے دیگر حصوں سے بلکہ روئے زمین کے تمام بقعوں سے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہاں نماز ادا کرنا باقی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے افضل ہے یا ثواب کے لحاظ سے وہی درجہ حاصل ہے جو مسجد کے دیگر حصوں کو حاصل ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وہی مقام حاصل ہے آپ چاہے نماز ریاض الجنہ میں پڑھیں یا مسجد کے کسی اور حصے میں ادا کریں جو مسجد نبوی کے نماز کی فدیلت ہے وہی ریاض الجنہ کے اندر پڑھی گئی نماز کی بھی فدیلت ہے یعنی ثواب کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں ہے البتہ مقام اور جگہ اور رتبے کے لحاظ سے فرق ہے لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم ریاض الجنہ میں ایک دفعہ چلے جائیں تو وہاں بار بار بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھیڑ میں اضافہ کرتے ہیں بارہا کوشش کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ ہی میں جا کے نماز ادا کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ریاض الجنہ میں جانا یہ ایک مستحب عمل ہے لیکن کسی بھائی کو تکلیف دینا بھیڑ بڑھانا ایزہ رسانی کا باعث بننا یہ ناجائز ہے بلکہ تکلیف پہنچانا کسی کو یہ حرام ہے تو آپ ایک مستحب کام کے لیے کسی حرام کام کا ارتکاب کیوں کریں اس ریاض الجنہ کا جو رقبہ ہے وہ تین سو ساٹھ مربع میٹر ہے اور حجرہ کی مغربی دیوار بھی ریاض الجنہ کا حصہ ہے اسی طریقے سے اس کے اطراف میں نشانیاں جو لگائی گئی ہیں آپ ان کے جریعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریاض الجنہ کا حصہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے ریاض الجنہ کے پورم میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ حجرے کی نشانی ہے یعنی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کی جگہ ہے وہ پورپ کے لحاظ سے یا پورپی سمت کے اعتبار سے ایک بڑی نشانی ہے ریاض الجنہ کی اور ایسے ہی محراب نبوی جو اگلی دیوار کے درمیان ہے اور پھر ممبر نبوی ہے جو پچھم کے سمت میں واقع ہے یہاں یعنی ریاض الجنہ کے اندر کئی ایک پتھر کے ستون بھی لگائے گئے ہیں ان کی تاریخی اور شرعی حیثیت حدیثوں اور تاریخ کی دیگر کتابوں میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ستون پتھر کے نہیں تھے یہ ستون خجور کے تنوں سے بنے ہوئے تھے اور ان ستونوں کا مختلف نام ہے جیسے استوانا عائشہ اور استوانا افود استوانا توبہ استوانا مخلقہ استوانا سریر استوانا حرس یہ سب مختلف نام استوانوں کے ہیں ستونوں کے ہیں جو ریاض الجنہ میں ابھی موجود ہیں یہ ستون مختلف سلطان یا بادشاہوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں سلطان سلیمان عثمانی نے ان ستونوں کے نصف حصے کو سرخی مائل سفید پتھروں سے آراستہ کر دیا تھا تاکہ یہ ستون نمائع رہیں بعد میں سلطان عبد المجید عثمانی نے ان کی تجدید کرائی اور دوبارہ سفید پتھر نصب کرا دیئے پھر حکومت سعودی عربیہ نے چودہ سو چار ہجری مطابق 1994 حصوی میں سفید پتھر لگوائے اور ان ستونوں کو مسجد کے دیگر ستونوں سے نمائع کر دیا وہاں نہائی تو عمدہ قسم کا فرش جو ہے بچھوا دیا ہے اور خوبصورت جھومر سے اس حصے کو مزید خوبصورتی دی ہے اب ہم محراب پر آتے ہیں مسجد کے اندر یا مسجد نبیوی کے اندر کچھ محراب ہیں ان محرابوں کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے سب سے پہلے محراب نبیوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے یہ روزہ کے حصے ہی میں ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اسے اس جگہ تعمیر کر آیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلے کے بعد امامت کرائی تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں پر عمر بن عبدالعزیز نے اس محراب کو تعمیر کر آیا پھر ملک اشرف قائط بائی نے سن آٹھ سو اٹھاسی حجری مطابق چودہ سو تیراسی میلادی میں اس کی تجدید کرائی اور یہ آج تک اسی شکل میں اور اسی جگہ پر باقی ہے اس کے بعد ایک محراب ہے محراب عثمانی کے نام سے یہ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہے اس لیے کہ قبلے کی سمت میں مسجد کے اگلے حصے میں یعنی محراب نبوی کے بالکل سامنے انہوں نے یہ محراب تعمیر کرائی تھی جب مسجد کی توسیع کرا رہے تھے تب انہوں نے اس محراب کی تعمیر کرائی اور وہیں سے آپ لوگوں کی امامت کرائی کرتے تھے پھر آٹھ سو اٹھاسی ہجری مطابق چودہ سو تیراسی میں اشرف قائط بائے نے اس کی تجدید کرائی اور یہ محراب آج تک وہاں باقی ہے بلکہ آج بھی امامت اسی جگہ سے ہو رہی ہے ایک محراب آپ کو ملے گا محراب سلیمانی کے نام سے یا جسے محراب حنفی بھی کہا جاتا ہے یہ سن آٹھ سو ساٹھ ہجری میں تعمیر کرائی گیا آٹھ سو ساٹھ ہجری مطابق چودہ سو چھپن میلادی میں اسے توغن شیخ نے بنوایا تھا اور وہاں کے لیے ایک حنفی امام مقرر کر دیا تھا پھر سن نو سو انتیس ہجری مطابق پندرہ سو یکتیس میں سلطان سلیمان قانونی نے اسے نئے سرے سے بنوایا اور پھر اسی کی طرف اس محراب کو منصوب کر کے محراب سلیمانی کہا جانے لگا جو آج بھی وہاں موجود ہے اب ممبر دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر آپ کو اسی حصے میں یعنی جو قدیم حصہ ہے مسجد نبیوی کا اور ریاض الجنہ سے جو منسلک ہے وہیں آپ کو ممبر بھی نظر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر سن سات ہجری یا آٹھ ہجری میں مطابق چھے سو اٹھائیس یا چھے سو انتیس میلادی میں وہاں تین سیڑھی والا لکڑی کا ممبر نصب کر دیا گیا جاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کے مغربی سمت میں اسے رکھا گیا اور یہ ممبر چھے سو چون ہجری مطابق بارہ سو چھپن میلادی تک باقی رہا یہاں تک کی مسجد میں آگ لگنے کا سانہا پیش آیا اور ممبر اس وقت کی مسجد کے ساتھ جل کر ختم ہو گیا موجودہ ممبر سن نو سو اٹھانبے ہجری مطابق پندرہ سو نبے میلادی میں سلطان مراد عثمانی کے زمانے میں بنایا گیا تھا ممبر نبیوی کی حدیث میں بہت ساری فدیلتیں وارد ہیں انہی میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ قَوَائِمَ مِمْبَرِ حَادَا رَوَاتِبٌ فِي الْجَنَّةِ کہ بے شک میرے اس ممبر کے پائے جنت کی سیڑھیاں ہیں رواہ النسائی وَصَحَهُ الْعَلْبَانِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مِمْبَرِ عَلَى تُرْعَاتِم مِن تُرَعِ الْجَنَّةِ میرا ممبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اللہ ماہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا بَيْنَا بَيْتِ وَمِمْبَرِ رَوْوَةٌ مِّن رِيَادِ الْجَنَّةِ وَمِمْبَرِ عَلَى حَوْضِ کہ جو میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے اب ہم ناظرین کرام دیکھتے ہیں ایک اہم حصے کے بارے میں وہ ہے صفحہ اصحاب صفحہ کا مقام یہ جگہ مسجد کے پیچھے والے حصے میں شمال کی سمت میں واقع ہے تحویل قبلہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے پتوں سے ایک چھت بنوا دیا تھا تاکہ مہاجر فقرہ اور جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ مسجد کے اس حصے میں پناہ لے سکیں ٹھہر سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کا مہمان کہا کرتے تھے ان کے کھانے پینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کیا کرتے تھے مدینے میں جب فس وغیرہ کرتی تھی خجور کی کھیتی جب پک جاتی تھی فل پک جاتے تھے تب لوگ بڑے بڑے گچھے لا کر تحفے میں دے دیا کرتے تھے اور تمام مسلیان کے ساتھ یہ طلبہ اور یہ اسلام کے مہمان بھی اس سے فیض اٹھاتے تھے انہی اصحاب صفحہ میں سے جو مشہور صحابی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں ہیں ایسے ہی مقداد بن عمر رضی اللہ عنہوں کا نام آتا ہے ابھی فی الحال مسجد میں آپ کو اصحاب صفحہ کی کوئی خاص نشانی نظر نہیں آئے گی البتہ مسجد میں جب آپ سلام کے لئے داخل ہوتے ہیں ریاض الجنہ آپ کے بائیں سمت میں پڑے گا اور اس کے بعد والا حصہ وہیں کہیں اصحاب صفحہ کا علاقہ بتایا جاتا ہے لیکن کوئی نشانی فی الحال نہیں ہے وہاں ایک گلتی یہ ہوتی ہے لوگوں سے کہ آغاؤں کے لئے وہاں ایک زمانے میں چبوترہ بنا دیا گیا تھا بلکہ وہی بگل میں ایک ان کے لئے کمرہ بھی بنایا گیا تھا وہاں وہ لوگ رہتے تھے ابھی بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ جو آغاؤں کا چبوترہ تھا تو اسی چبوترے کو بہت سارے لوگ اصحاب صفحہ کا حصہ سمجھتے ہیں بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں نماز کے بعد جب ریاد الجنہ کا حصہ کھولا جاتا ہے تو لوگ دوڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی افراد تفریق میں چانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نیا آدمی دیکھے تو چونک جائے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے اور اسی حصے ہی کو اصحاب صفحہ کا حصہ سمجھ کر وہاں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں دیر دیر تک حتیٰ کہ جب وہاں سے اٹھایا جاتا ہے تب ہی اس جگہ کو وہ چھوڑتے ہیں ناظرین کرام اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد قبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو قبا نامی گاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھہ رہے تھے آپ نے سنا تھا کہ چودہ دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا اور وہیں پہ مسجد قبا کی بنیاد بھی رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا نامی گاؤں جب پہنچے تھے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ نے قیام فرمایا تھا اور انہی کے پاس ایک قیام گاہ تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس کے بعد اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد وہاں رکھی گئی جسے آج مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اسلام کی پہلی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوے پر رکھی گئی تھی اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو دیگر مساجد سے اسے ممتاز کرتی ہیں اسے بھی ہمیں جاننا چاہیے یہ سب سے پہلی خصوصیت تو اس کی یہ ہے کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اور یہاں کے نمازیوں کے بارے میں باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِنَا حَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو آٹھ کہ جس مسجد کے بنیاد اول روز سے ہی تقوے پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ اس میں آپ کھڑے ہوں اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب صفائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد قبعہ میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں یہ گواہی دی کہ یہ بڑے صفائی پسند لوگ ہیں صفائی ان کو پسند ہے اس لئے یہ اللہ کو پسند ہیں یقیناً یہ آیت مسجد قبعہ کی عظمت اور اس کے خیر و برکت کی گواہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس آیت کے تعلق سے فیہی رجالن یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین یہ اہل قبعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے چونکہ وہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے یعنی مٹی اور پتھر وغیرہ بھی استعمال کرتے اور اس کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس روایت کو امام ترمیزی امام ابو دعود اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے علمہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد قبعہ کی زیارت کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے ایک عمرہ گویا کی آدمی نے کر لیا اگر اس نے مسجد قبعہ کی زیارت کی وسید ابن زہر انساری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قبعہ کے اندر نماز پڑھنا ایک عمرے کے جیسا ہے امام ترمیزی نے اور امام ابو دعودہ نے اسے روایت کیا ہے اور علمہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اسی طرح سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبعہ کے لئے آیا اور وہاں نماز ادا کی تو اسے ایک عمرے کا ثواب حاصل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سنیچر کے دن بلکہ ہر سنیچر کو مسجد قبعہ کبھی پیدل جاتے تھے اور کبھی سواری سے وہاں کی زیارت کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی جب مدینہ کی زیارت یا مسجد نبی کی زیارت کے لئے جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بنائی گئی پہلی مسجد مسجد قبعہ کی زیارت کے لئے آپ کسی بھی دن جا سکتے ہیں اور اگر حسن اتفاق ہو تو سنیچر کے دن جائیے ورنہ آپ کسی بھی دن مسجد قبعہ کی زیارت کیجئے اور اس کی جو خاص فضیلت ہے اسے حاصل کیجئے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سواری سے مسجد قبعہ آتے تھے اور وہاں دو رکعات نماز ادا کرتے تھے اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قبعہ کل سب تن معاشی وراکبہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن مسجد قبعہ تشریف لاتے تھے کبھی پیدل آتے تھے اور کبھی سواری سے آتے تھے وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہُمَا يَفَعَلُهُ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہُمَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایسا کیا کرتے تھے یعنی وہ بھی سنیچر کے دن کبھی پیدل اور کبھی سواری سے مسجد قبعہ تشریف لے جاتے تھے لہذا ان احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبی کی زیارت کا شرف دے یا مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آپ جب جائیں تو ضرور مسجد قبعہ تشریف لے جائیں اور وہاں کی جو خاص فضیلت ہے اسے حاصل کریں زیارت کی اگلی جگہ ہے بقیال غرقد جسے عرف عام میں جنت البقی بھی کہا جاتا ہے اور میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ جنت البقی کا لفظ یا یہ نام قرآن و حدیث میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا یہ بعد میں لوگوں نے بطور شرف جنت البقی کے نام سے اسے یاد کرنا شروع کیا ہے لیکن اس کا صحیح نام اصلی نام بقیال غرقد ہے یہ بھی زیارت کی خاص جگہ ہے یہ مدینہ کے عام قبرستان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے اور وہاں عام طور سے مردوں کو دفنایا جاتا ہے بلکہ ہر نماز کے وقت آپ دیکھیں گے کہ قریباً پانچ سات جنازے ہر نماز میں اٹھتے ہیں اور بقیال غرقد میں انہیں لے جا کر دفن کیا جاتا ہے یہ مرکزی قبرستان مدینہ کا ہے اور یہاں کانٹے دار گرقد کے درخت ہوا کرتے تھے یہ نشیبی علاقہ تھا اور یہاں نمی رہتی تھی اور جھاڑیاں تھیں گرقد کی اسی لیے اسے بقیال غرقد کے نام سے جانا جاتا ہے شاہ فہد رحمہ اللہ کے زمانے میں مسجد نبی کی بڑی توسیع ہوتی ہے اور جو مسجد اور بقیال غرقد کے درمیان جو مکانات بنے ہوئے تھے اسے گرا دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر جب وہاں سے مکانات ختم ہو گئے تو اب مسجد کا سہن اور بقیال غرقد کا حصہ دونوں مل گیا ہے متصل ہو گیا ہے مسجد نبی کے مشرقی سہن سے ٹیچ ہو گیا ہے یہاں تابعین علماء و صلحاء کے علاوہ دس ہزار سے زائد صحابہ و صحابیات کی قبریں موجود ہیں یہیں پہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے حضرت خدیجہ و میمونہ کے علاوہ باقی ساری ازواج متحرات کی قبریں یہاں آپ کو ملیں گی ایسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حسن بن علی اور آپ کی چچی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں حضرت سعاد ابن معاد رضی اللہ عنہ عثمان ابن مدعون رضی اللہ عنہ امام مالک اور ان کے وستاد نافے رحمہم اللہ کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں ناظرین کرام اب میرا وقت یہاں پورا ہوا انشاءاللہ باقی تفصیلات اگلے حصے میں بیان کی جائیں گی اب مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں